بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو پی پی دو سو چوبیس لودرا کے بارے میں پوری تفصیل سے بتاؤں گی پی پی دو سو چوبیس میں کون سو امیدوار جیتنے کی پوزیشن میں ہے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل خوشاہ پولیٹکس نیوز کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پی پی دو سو چوبیس لودرا یہ حلقہ جانگیر ترین کا آبائی حلقہ ہے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار زوار حسین وڑائچ نے 60,482 ووٹ لے کر یہ سیٹ جیتی تھی نون لی کے امیدوار 48,211 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے ستارہ جولائی کو جو زمنی انتخاب بات ہو رہے ہیں اس حلقے میں دونوں امیدوار ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں لیکن پارٹی چینج ہو گئی ہے جو امیدوار شیئر کی نشان پر تھا وہ اب بلے کی نشان پر الیکشن لڑا رہا ہے اور جو امیدوار جیتا تھا اس کے پاس اب نون لی کا ٹکٹ ہے یلکہ پی پی دو سو چوبیس لودرا اس لیے بھی زیادہ امیت اختیار کیا ہوئے ہیں کیونکہ یہ حلقہ جانگیر ترین کا ہوم گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کے امیدوار آمر شاہ اس حلقے میں اچھی کمپین کر رہے ہیں آمر اقبال شاہ کے والد محمد اقبال شاہ جانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو زمنی انتخاب میں ایک بار پھر شکیت دے چکے ہیں اس حلقے سے سب کا ام این اے جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ بھی اب پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے محمد شفیق ارائی بھی آمر اقبال کی کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نون لی کے امیدوار زوار حسین وڑائچ 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی وجہ سے جیت گئے تھے لیکن اب زمنی الیکشن میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آمر اقبال شاہ کو ٹکٹ ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی اور مضبوط ہو گئی ہے آمر اقبال شاہ کا اس حلقے میں بہت زیادہ وارڈ بینگ موجود ہے اب تک کی جو صورتیال ہے پی پی دو سو چوبیس لوڈرہ میں پیر محمد آمر اقبال بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں نون لیگ نے بھی اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے کافی سارے ایم پی او کو لوڈرہ بیجا ہوا ہے جو کمپین کر رہے ہیں ستارہ جولائی کی شام کو فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹ کون جتتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل خوشاہ پولیٹکس نیوز کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں لازمی کریں شکریہ